ریڈی تمام دیکھنے والوں کو واجد ملک کا محب دو پیار بڑا سلام آج دسمبر کا پہلا ویک دسمبر کی پانچ تریخ اور ریل سٹیٹ کی کرنٹ مارکٹ واش لے کے حاضر ہوں ریل سٹیٹ کا اطار چڑھاؤ کیا کہہ رہا ہے کہاں مارکٹ جا رہی ہے اس کے لیے جی ڈی بی کے آپ کا کیا کہہ رہا ہے انمپلائمنٹ کیا کہہ رہی ہے ایکنامک سیکٹر کیا کہہ رہے ہیں یہ سب دیکھنے کے لیے سننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ کبھی نہ کبھی آنا پڑتا ہے بہرحال آج ریل سٹیٹ کی مارکٹ واش لے کے حاضر ہوں مارکٹ میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیشہ سے وہی question کہ what is a good time to get in a real state and what is a good time to get out of real state where you can make the money, where you can change your life, where you can change your investment تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں آج پانچ تریخ ہے نومبر میں کیا ایکٹیویٹیز ہوئیں اگر نومبر کے مہینے کو واج کرتے ہیں تو نومبر کا مہینہ ریل سٹیٹ کی مارکٹ کے لحاظ سے کافی کافی زیادہ سلو رہا اگر compare کریں 2017 سے 2018 میں تو 2017 میں ہمارے پاس total sales activities تھیں 7326 sales activities جبکہ اس سال نومبر 2018 میں ہمارے پاس 6200 اکامن sales activities ہیں تو compare to last year اگر دیکھا جائے تو 14.7% مارکٹ کی sales activities میں گراہ آیا ہے یعنی کہ کم ہوئی ہیں sales activities کم ہوئی ہیں اور average price اگر دیکھی جائے تو last year ہمارے پاس تھی جو کہ most sensitive issues ہوتا ہے buyers and sellers seller کے لیے کہ وہ ہمارے گھر کی value کیا ہے ہمیں کتنے کا گھر ملے گا سستہ ملے گا مہنگا ملے گا تو last year average price تھی 761 جبکہ اس سال 788 کوئی خاص فرق نہیں ہے لیکن compare to last year still market gone up اور exact 3.5% کا exact change آیا ہے یعنی کہ مارکٹ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے 3.5% compare to last year exact number to number match کریں تو 3.5% کی growth آئی ہے اس وقت ہمارے پاس active listing جو مارکٹ میں موجود ہے ملے سسٹم کہتا ہے 16420 active listing موجود ہے اور new listing جس میں 10,534 جبکہ last year اس وقت ہمارے پاس active listing موجود تھی 18,000 اور day of the market still 27 days میں گھر بک رہا ہے جبکہ last year 24 days میں گھر بک رہا تھا minus 26.1% listing ہے compare to last year اور active listing اگر دیکھا جائے تو minus 9.8% ہے GDP ہمارے پاس 2% ہے اور Toronto employment 0.6% پہ ہے unemployment 6% 0.3% پہ ہے inflation 2.2% 4% پہ ہے اور Canada کا overnight rate جو کہ change ہونے کا سوچ رہی تھی government لیکن انہوں نے اپنا فیصلہ hold کر لیا اور انہوں نے کہا نو ابھی ہم interest rate کم از کم اس quarter میں نہیں بڑھائیں گے تو وہ hold ہو گیا ہے اس میں 1.7% کا وہی same overnight rate رہا ہے یعنی کہ اگر prime rate دیکھتے ہیں تو 3.95% رہا ہے تو اس میں average اگر دیکھتے ہیں گھروں کی تو detach گھر کی جو سب سے زیادہ جو sales ہوئی ہیں وہ detach گھروں کی ہوئی ہیں نائن او فار ون سکس کے area کو دیکھتے ہیں تو سات سو پانچ sales activities ہوئی ہیں جبکہ نائن او فائیو area ہمیشہ hot رہا ہے ہمیشہ زیادہ sales وہاں ہوئی ہیں وہاں نائنٹین او سکس نائنٹین سکسٹی یعنی کہ 1960 گھر ڈیٹیج گھر بھی کے ہیں اور average total دیکھا جائے 2665 گھروں کی sales activities ہوئی ہیں نومبر کے مہینے میں اور semi ڈیٹیج میں 621 sales activities ہوئی ہیں جبکہ town houses 981 987 sales activities ہوئی ہیں اور condominium جو کہ ہمیشہ hot رہے ہیں آج کل کی current market میں کیونکہ کوئی بھی نیو کمر اگر canada میں آتا ہے اور وہ گھر کھرینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تو وہ چار پانچ لاکھ ڈالر کے اگر کوئی بھی چیز gta میں لینا چاہ رہا ہے تو he has only choice for condominium you cannot buy it on house you cannot buy detached or semi-detached for three four hundred dollar anymore so market gone up rent is very high اور 595 sales activities ہوئی ہیں اگر دیکھا جائے no 18 18891 sales activities ہیں condominium میں اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو compare to last year 14.2 percent sales activities کام ہوئی ہیں detached houses میں اور 15.7 percent semi-detached houses میں sales activities میں گراو آیا ہے اور town houses میں 16.4 percent گراو آیا ہے جبکہ condominium میں 14.0 percent گراو آیا ہے اور اس طرح condominium market کو اگر watch کریں تو third quarter 2017 کو اگر compare کریں third quarter 2018 سے تو third quarter 2017 کی sales activities ہی 5667 جبکہ third quarter 2018 میں sales activities ہیں five thousand seven hundred eighty one so اس طرح average price last year ہمارے پاس تھی پانچ لاکھ ناؤ ہزار جبکہ اس سال 552 sales activities ہوئی ہیں اور compare to last year اگر دیکھا جائے condominium میں تو eight point one percent prices میں اضافہ ہوا ہے لوگ کہتے تھے کم ہوگی لوگ بہت سے لوگ کہتے تھے کہ condominium market crash کرے گی یہ ہوگا وہ ہوگا ہے لیکن eight point one percent کی اضافہ ہوا ہے اس میں لیکن sales activities میں تھوڑی سی کوئی زیادہ کمی نہ two percent کی یعنی کہ ہوا ہے لیکن rental market کو دیکھتے ہیں تو rental market is very hot کیونکہ کوئی بھی نئے لوگ جو آ رہے ہیں جیسے میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا تین لاکھ تیس ہزار new immigrants coming to Canada every year so they are looking for a rent so renter market is really going up very hard to find a rental marketplace کیونکہ جو ہو گئی ہے prices کافی up چلے گئی ہیں everybody can buy a house اور کچھ mortgage کے rule regulation کچھ اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ everybody can't afford to have a mortgage or can't qualify for the mortgage mortgage qualification rate بھی up چلے گئے ہیں اس اس لے میں جو future projection ہے 2019 کی اب 2018 تو یہ December اسی طرح جائے گا December میں ہمیشہ activities اور زیادہ سلو ہو جاتی ہیں تو December میں activity اور زیادہ real start کی سلو ہوں گی لیکن 2019 میں جب ہم دوبارہ market میں enter کریں گے تو وہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ mostly people gonna buy a house from the builders کیونکہ used گھروں کی قیمتوں builder کی قیمتوں سے زیادہ ابھی بھی marketplace میں ہیں تو builderوں نے بہت economical اور بہت اچھی اچھی deals market میں لگائی ہوئی ہیں جیسا کہ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا اور اس weekend پہ ہمارے پاس آشوا میں صرف one day sales event ہے on Saturday جس میں fifteen thousand ڈالر کا cash back دیا جا رہا ہے پندرہ ہزار ڈالر کا cash back آپ کو ڈیل میں ملے گا اور جس میں آپ monthly payment بھی choose کر سکتے ہیں which is fifteen hundred ڈالر پر month بہت سی ڈیلز ایسی موجود ہیں جو کہ ten thousand ڈالر on signing اور thousand ڈالر پر month پہ آپ خریج سکتے ہیں سامین اس وقت بہت اچھی options موجود ہیں brand new گھروں میں builders کے ساتھ تو اس اس لئے میں کسی قسم کی بھی آپ کو help چاہیے تو ہمیشہ آپ وجہ ٹیم کے پیج کو جوائن کریں social media کو جوائن کریں ہمارے پروگرام دیکھتے رہے ہیں ہنڈر پائنٹ سیون ایف ایم چن ہنڈر پائنٹ سیون ایف ایم پہ every Friday میں one hour کا real state talk show کرتا ہوں جس میں آپ کی ضروریات کو آپ کی خواہشات کو نظر رکھتے ہوئے آپ کے مسائل کیا جاتے ہیں ایک بہت quick question ہے کہ جو کہ مجھے ابھی آتے آتے کسی نے پوچھا کہ جب آپ builder کے ساتھ closing کرتے ہیں تو اس وقت ایک HST program ہوتا ہے جو کہ اگر کسی کا second house ہے ایک ہوتی ہے principal resident جس میں آپ خود رہتے ہیں تو جب وہ class کراتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی کوئی HST نہیں ہے ایک ہوتی ہے جب آپ second property لیتے ہیں اور اس میں آپ کو HST top of the purchase price pay کرنا پڑتا ہے maximum twenty four thousand dollar due to the adjustment لیکن وہ چوبیس ہزار ڈالر آپ کو declare کرنا چاہیے buy law اور لیکن آپ جب rent پہ وہ property کر دیتے ہیں تو سی آر اے سے وہ چوبیس ہزار ڈالر آپ claim back کر سکتے ہیں within two weeks آپ کا وہ چوبیس ہزار ڈالر واپس آ جائے گا لیکن کبھی بھی اگر آپ investor property لے رہے ہیں تو اسے principal resident کر کے کبھی close نہ کرائیں بہت سے لوگ یہ mistake کرتے ہیں انہیں proper guiding کیا جاتا اور جب وہ rent پہ property چڑھا دیتے ہیں تو بہت سے مسائل ہوتے ہیں اور سی آر اے کے آپ کو notice آ جاتے ہیں جب سی آر اے کے notice آ جاتے ہیں تو پھر complaint کہا جاتی ہے پھر وہاں آتی ہے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا ہمارے lawyer نے نہیں بتایا ہمارے realtor نے نہیں بتایا no that's not a issue جب بھی آپ close کرتے ہیں property اگر آپ کی second property ہے this is your investment property principal resident ایک ہی ہو سکتی ہے وہ کوئی بھی ہو جس میں کسی قسم کا کوئی tax نہیں ہے for example آپ نے کوئی بھی جہاں آپ خود اپنی بچوں کے ساتھ رہتے ہیں تو وہاں آپ کوئی بھی پانچ لاکی property خریدی ہے کل کو وہ آپ آٹھ لاکی بھیجتے ہیں تو اس پر zero tax ہے لیکن جو investment property ہوتی ہے اگر وہ پانچ لاکی خریدتے ہیں اور آٹھ لاکی بھیجتے ہیں تو وہاں آپ کو capital gain tax دینا پڑتا ہے which is a 50% taxable and 50% tax free یہ سب کو جاننے کے لیے آپ ہمارے page کو جائن کریں ہمارے social media کو جائن کریں ہمارے program سنتے رہے کریں اور اگر کسی کے سمگا کے کوئی question ہو تو آپ میری website visit کر سکتے ہیں www.wajatmalek.com www.wajatmalek.com پہ جا کے آپ پوری detail اس میں لے سکتے ہیں اور especially آپ وہ بھی searches کر سکتے ہیں کیونکہ most important asset in your in this country for you is your kids آپ کے بچے انہوں نے کون سے سکولوں میں پڑھنا ہے اور جہاں آپ گھر لے رہے ہیں وہاں کے سکول کیسے ہیں وہاں کی rating کیسے ہیں یہ سب جاننے کے لیے آپ کو www.wajatmalek.com پہ جانا ہوگا search کرنا ہوگا کسی قسم کا بھی کوئی question ہو تو آپ مجھے directly phone کر سکتے ہیں 416-827-3333 is my direct line thank you very much to watching us see you next program انشاءاللہ اللہ حافظ پردہ مولا